جائی شریع مہاں کال جائی شریع مہاں کال آپ سبھی کا آپ کے چینل میں سواگت ہے آپ کا بہت بہت آبار ہے اور دوستے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل سے آپ نہیں جڑے ہیں میں آپ سے بس ایک چھوٹا سنیمتن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل سے جڑی ہے تاکہ آپ کو ہمیشہ صحیح اور سٹیک جانکاری ملتی رہے اور اس جانکاری سے آپ کے جیون میں ایک صحیح اتصال اللہ اور کوئی بھی دکت آنے سے پہلے دی ہے ہمارے پاس یہ جانکاری ہو تم اسے بس سکتے ہیں بس یہ ہی ہمارا پریاس ہے اس کے لئے ہمارا کوئی بھی پریاس نہیں ہے تو ہم آج بات کریں گے ویسواز گھات کی اسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے ہیں آپ کا وقت تو اچھا ہے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں پر لوگ ہمیشہ اسی چیز کا دور اپیوک کرتے ہیں اور آپ کی اچھائی کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد آج کی اس یوگ میں بہت زیادہ بڑھ گئی یقین کرے تو کہاں کرے کس پر یقین کرے اور اگر آپ کے ساتھ جیون میں کبھی بھی کوئی بھی ویسواز گھات ہوا ہے تو کمنٹس میں جرور لکھیں گے کہ ہاں ویسواز گھات ہوا ہے یہ جرور کمنٹس آپ کریں گے اپنی بات کمنٹس میں جرور بتائیں گے کہ ہاں ویسواز گھات ہوا ہے تو سب سے پہلی بات کی یقین جو ہے جہاں یقین ہوگا وہیں ویسواز گھات ہوگا اور جب وہ ریستے جو بہت کلوز ریست ہیں جو سگے ریستے ہیں وہی اگر دھوکہ دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے ایک بہت بڑا پرشنو اچک چند ہے کہ جن پر ویسواز کیا جن کے لیے جیے مرے اور جن کے لیے نہ جانے کیا کیا نہ کیا ہم نے وہ لوگ ہی اگر آپ کو دھوکہ دے تو آپ کیا کریں گے کیونکہ یہ دور ویسا یہ کلیوگ ہے تو اس لیے ہر چیز کو پریکٹیکلی میں جینا شکھیں اگر آپ پریکٹیکل جینا سیکھ گئے تو بہت ساری پریشانی آپ کی آٹومیٹکلی ختم ہو جائیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بھاؤناطمک جو بھی ویچار ایک شمد ہے اسے دور رکھیں اگر آپ بھاؤناطمک ویچار یا اس میں فسیں گے تو پھر دھوکہ ہونا تاہیے میں اس لیے ہر بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کئی بار دھوکہ ہونے کے بعد بھی آپ اس رستے پر نہیں آ رہے ہیں جو رستے پر آپ کو آنا چاہیے جو سمعہ آپ کو سکھانا چاہیے کام سے کام رکھو آگے بڑھو یہ بہت صحیح اور سٹیک میں بات کہہ رہا ہوں اور یہ پیڑا کہہ رہا ہوں میں آپ کی مجھے کوئی بھی اترک بات کرنے کا کوئی وشہ نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی بات میں کتابی بات آپ کو نہیں کہوں گا بلکل پریکٹیکل ہی بات کہوں گا اپنے کام سے کام چونکہ ایک سہرل اور ایک سہج وقتی جو ہے وہ ان لوگوں کی جہل ساجی میں کسی بھی وقتی کی جہل ساجی میں فس جاتا ہے اور بیچارے کو نقصان انتے تر اٹھانا پڑتا ہے چندر دوشی آپ ہم سب لو ہمارا غلط فائدہ اس وشے کو لے پر اٹھائے جاتے ہیں تو آپ کو اس وشے پر بلکل چنتی ترہنا چاہیے وسواز گھات کبھی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس لئے وسواز کرنے سے پہلے دس بار سوچیں پہلی بات دوسری بات ہے کہ لوگوں پر وسواز کریں سامان نہیں کریں بس کیجولی ہمارے مند کی جو باتیں ہیں جو ہمارے گھر رہت سے وہ شہر کسی سے مت کریں آپ اپنے تک رہنے دیں کیونکہ وہ باتیں بہار جائیں گے لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے وسواز اگر آپ کو کرنا ہے تو ایشور پر کریں اگر اس پر یقین ہے تو کبھی آپ کو وسواز گھات نہیں ہوگا آخری میں آپ کو منتر بھی دے کے جا رہا ہوں میں آپ کو سمجھے پر نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں میں منتر بھی دے رہا ہوں کہ اگر آپ واقعے میں وسواز گھات سے پیلیتے ہیں تو صرف ایک پر وسواز کریں وہ ہے ایشور جو بھی آپ کیشت دیو ان پر یقین کریں کبھی بھی جیون میں آپ کو کبھی وسواز گھات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ میرا آپ سے مادہ ہے تو اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگا ہو یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو میں اپنی رائے کھل کر لکھیں گے کہ ہاں ہمیں یہ ویڈیو اچھا لگا بورا لگا جیسا بھی لگا کھل کر کمنٹس لکھیں کیونکہ وسواز گھات کسی کے ساتھ نہ ہو بس یہی دعا ہے لائک کریں کمنٹس کریں جیسری رہانکا